عقیدتوں کے سفر پہ روان دماؤں اس وقت میں موجود ہوں حرم اتحر کے مقام رواق غدیر میں بلکل یہ میرے سامنے مولا کا حرم بارش ہو رہی ہے میں نے تمجھا کہ چلو آپ کو بھی اس کی زیارت کروائی جائے یہ میرے اس طرف بلکل اس طرف سین غدیر ہے اور یہ بلکل میرے سامنے مولا کا حرم ہے جس جگہ میں موجود ہوں یہ اس مقام کا نام رواق غدیر ہے رواق غدیر میں جو اگر آپ کبھی حرم آتے ہیں تو اس کے بارے میں چاند معلوماتی باتیں آپ کو بتاتا ہوں بیچھے رواق غدیر جس جگہ میں موجود ہوں وہ دروازہ ہے اس پر رواق غدیر کا تو آپ جب بھی کبھی امشید مقدس مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم متحر پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ آئیں اور اس میں اردو سپیکنگ کے جتنے بھی مطلب یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لینگویج کا ہے جو آپ فارسی کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ہمیں اردو سپیکنگ اس جگہ پہ اردو سپیکنگ کی مجالس بھی ہوتی ہیں اور آپ کو شرعی مسائل اور اس کے علاوہ جو کوئی مسائل ہے اس کے بارے میں بھی آگائی دی جاتی ہے اور دوسرا بڑا بات یہ ہے کہ یہاں پہ روزانہ نماز مغربین کے بعد چالیس خوش نصیبوں کی قرآندازی ہوتی ہے اور جو وہ چالیس روزانہ کی بنیاد پہ چالیس لوگوں کو مولا امام رضا علیہ السلام تو اسلام کی طرف سے توفے دیے جاتے ہیں جو ان کے نصیب میں ہوں کسی کے نصیب میں جو بھی آ جائے اور اس کے بعد جب نماز فجر ادھر ہوتی ہے نماز فجر کے بعد جیسے نماز فجر تمام ہوتی ہے تو مولا امام رضا علیہ السلام کے روزہ اکدس کے اوپر جو چاروں طرف اوپر پھول لگے ہوئے نا یہ پھول روزانہ اتار دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان پھولوں کو چھوٹے چھوٹے ساشے بنا کے تو ادھر جو نماز فجر کے بعد ان پھول جو نمازیوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں تو آپ جب بھی کبھی آئے اگر آپ پاکستان انڈیا بنگلت دی جائے نمم بالک تھے ہیں جو اردو سپیکنگ والے ہیں تو آپ جب بھی کبھی آئے تو یہاں پہ تشریف لے آئے رواقہ قدیر میں یہاں آپ کو مطلب آپ کے ہر مسائل اور پرشانیوں کا بھی حل ملے گا حل تو مولا پرشانیوں کا کرتے ہیں لیکن جو سبان کا اور باقی کچھ ایسی چیزیں جن کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی جو اپنے پوچھنے ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ کو بات سانی مل سکتی ہے اور مجالس کا اتمام بھی یہاں بھی ہوتے ہیں آج بھی مجلس کا اتمام ہے سندھی بھائیوں کی طرف سے سندھی کمیونٹ کے طرح مجلس کا اتمام ہے نماز زورین کے بعد اور دوسرا انکر باقی قدیر کی ایک بہت بات ہے کہ اگر آپ نے حرم متاہر کی مطلب سہر کرنی ہے تو یہ آپ کو حرم متاہر پورے کی سہر بھی کروائیں گے جتنے بھی سین مبارکہ ہیں اور اس کے بعد جو بنے ہوئے ہیں میوزیوم بنے ہوئے مولا کا اور باقی سارے مولا کے حرم کی ساری چیزیں وہ اردو میں آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو سمجھنے میں جو ہے نا وہ آسانی ہو جائے گی